علی صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیے کہ ایسیو کا سربراہی اجلاس پاکستان میں کامیاب انعقاد پاکستان نے اقتصادی اور سفارتی سطح پر کون سے مقاصد اچیو کر لیے ہیں دنیا کو باور کرا دیا بہت شکریہ آپ نے احمدو کیا مجھے دیکھیں بات یہ ہے کہ تین اعتبار سے یہ ایک بہت تاریخی اجلاس تھا اور اس کے اثرات جو ہیں کئی دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا جو عالمی نظام ہے اور عالمی ادارے ہیں چاہے آئی ایم ایف ہو ورلڈ بینک ہو اقوائے متحدہ ہو ڈبلو ایچو ہو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی طاقتوں نے بنیادی طور پر اپنے مفادات نظریات کو پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنے کے لیے بنائے تھے اب ایسیو جو ہے وہ ایک ایسی تنظیم آہ آگے بڑھ رہی ہے اس کا ارتقاء ہمارے سامنے ہو رہا ہے جو کہ اس خواہش اور ارادے کی ترجمانی کرتی ہے کہ جو یوریشیا کے ممالک ہیں وہ اپنے سلامتی کے ترقی کے خوشحالی کے غربت کے محولیاتی تبدیلی کے آہ اور دوسرے جو معاملات ہیں جہشتگردی کے ان کو مل بیٹھ کر آپس میں گفت و شنید سے حل کرنا چاہتے ہیں اور مغربی طاقتوں کا جو اثر و رسوخ ہے ان پہ جو آہ یعنی کہ دار و مدار ہے اس کو بددریج کم کرنا چاہتے ہیں یہ پورا فورم اس کی ترجمانی کرتا ہے تو یہ پاکستان میں انقاد یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کا پورا نظام تبدیل ہو رہا ہے اس میں پاکستان میں بیٹھ کے یہ تمام مالک آہ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان اس پروسس کا بڑا اہم حصہ ہے دوسری بات یہ کہ آہ جو دنیا میں معاشی نظام میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا بھی جو اعلامیہ ہے آہ اس میں بڑا اہم انداز میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور سب سے اہم چیز جو اس کا ایک بہت ہی جامعہ اور پرمغض اعلامیہ ہے وہ میری نظر میں یہ ہے کہ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے جو پوری دنیا کو ایک گلوبل سپلائی چین میں انٹیگریڈ کرنے کا پروجیکٹ ہے اس کو مربوط کیا جائے ایک یوریشین اکنومک یونین کے قیام سے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے اور اگلے چند سالوں میں پانچ دس سال میں ہم دیکھیں گے کہ یہ وہ سوچ ہے کہ یہ جو آج علامیہ ہے ممکن ہے پانچ دس سال میں ہم یورپی یونین کی طرز پہ ایک ایسی یوریشیا یونین دیکھیں جس میں ٹریول کی پابندیاں نہ ہو ویزا رسٹکشنز نہ ہو کومن کرنسی ہو اور کومن جو معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے اور تجارت کو فروغ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تاریخ ساز دستاویز آج ہمارے سامنے آئی ہے اچھا ممدلی صاحب دو چیزیں ہیں یورپی یونین کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں مدنظر رکھنا ہوگا کہ یورپ کا جو کلچر تھا یورپ کا جو مذہب تھا یورپ کا جو سسٹم تھا پرٹیکل سسٹم اس میں تو ایک کامن چیزیں پہلے سے موجود تھیں ہمارے ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے ایک تو یہ ایک مسئلہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں اقتصادی عدم مساوات کی بھی وہ کیفیت نہیں تھی سوائے مشرقی جرمنی کو آپ کہہ سکتے ہیں یا پولینڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں ایک نظر آتی ہے تو کیا اس کی موجودگی میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح بڑھ سکتے ہیں اور یہ قابل قبول ہوگا انڈیا کے لیے چین کے لیے روس کے لیے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ تین طرح کے پوری دنیا کے اس وقت ممالک ہیں ایک سو تیرانبے ایک تو وہ طاقتیں ہیں جو کہ جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں فتح حاصل کی اور پورا دنیا کا عالمی نظام مرتب کیا اپنے مفادات نظریات کے تحت اب دوسری طرف وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے اس نظام کا وہ نشانہ بنے ان کا استحصال ہوا یا ان کے حقوق اور توقعات پوری نہیں ہوئی اور میں یہ واشگافل خاص میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ برکس اور ایسیو کو جو لیڈ کر رہی ہیں دو طاقتیں چین اور روس وہ اسی احتمال کے تحت کر رہی ہیں کہ امریکہ بازابطہ طور پر اپنی نقومی سلامتی کی جو سٹریٹیجی اس نے دستاویز کے شکل میں نومبر دو ہزار بائیس میں پیش کی تھی اس نے اس دہائی میں اپنا واحد سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ چین کی گلوبل سپلائی چین کو ڈسرپٹ کرنا کہا تھا تو چین کو اس کا بہت بھی اندازہ ہے کہ وہ روس کے ساتھ مل کے ایک ایسا ملٹی پولر نظام وضع کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کو وستی ایشیا لاتینی امریکہ افریقہ کے ان ممالک جو کہ مغربی استحصال کا نشانہ بنتے رہی ہیں اور ابھی بھی احتمال رکھتے ہیں وہ چین اور روس کی طرف مبزول ہوں گے اور ایک نیا اور متبادل نظام بنے گا جس میں دنیا کے وہ ممالک ترقی پذیر خصوصا جو کہ موجودہ جو دنیا کے پاور سینٹرز اور ادارے ہیں وہ ان کی توقعات اور مفادات پر پورا نہیں اتر رہے جو مسائل کا حل نہیں دھون رہے جو کہ غربت اور افلاس کو دور نہیں کر رہے جو کہ بیرون ایک اور سوال بھی ہے کہ بھارت دو کشتیوں کا سوار ہے بھارت برکس میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ اس کے جو تعلقات کی نویت ہے وہ آپ کی سامنے ہے وہ اس کا سٹریٹیجک پارڈنر بھی ہے تو بھارت یہ کام خوشحصلوبی سے ہونے دے گا بہت اہم سوال کیا آپ دیکھیں آہ تین پہلو ہیں پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کی جو آہ کا جو تظویراتی نظریہ ہے اس کے تین پہلو ہیں سب سے بڑا پہلو اس کا ساڑھے آٹھ سال سو سال جو مسلمانوں کی حکومت ہے برسگیر میں اس لیے اس کے خلاف ایک نفرت ہے آہ دوسرا مغربی طاقتوں آہ پہ ادم اعتماد بھی ہے اٹی بیریلزم کا بھی آپ کو آہ اثر ملتا ہے تیسرا نقطہ آپ نے کون سا بیان کی ہے میں نے تیسرا نقطہ کہا کہ وہ اپنی سٹریٹیجک اٹانومی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ امریکہ کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ چین کے خلاف آہ جو آہ بھارت کی کمیٹمنٹ ہے وہ لیمیٹڈ ہے وہ امریکہ کے لیے اندھا دھن انداز میں چین کے خلاف استعمال نہیں ہوگا بلکہ وہ امریکہ کو آہ ایک طرح سے بے بخوف بنانے کی اس کی کوشش ہے تاکہ وہ صفارتی ٹکنالوجیکل اور دفاعی امداد اپنے آپ کو ایک عالمی طاقت بنانے کے لیے امریکہ کی اشیرباد اور سپورٹ حاصل کر سکے حقیقت میں وہ چین امریکہ کے لیے چین کے ساتھ آہ کوئی آہ مطلب تصادم مول نہیں لینا چاہتا لیکن میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہرحال روس چین اور امریکہ میں چین اور روس کے مقابلے میں امریکہ کے پلڑے میں اس کا وزن زادہ ہے اور اس کا آگے جو تظویراتی صفبندی ایشیا میں ہو رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حال ہی میں جو آہ آسیان کی سمیٹ ہوئی چند دن قبل اس میں موڈی صاحب گئے تھے لیکن یہاں انہوں نے وزیر خارجہ کو بھیجا تو اس سے ثابت وہ امریکہ کو یہ سکنل دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو زیادہ ایک ایسا بلوک آسیان جو کہ امریکن لیڈ تجارتی مفادات کی ترجمانی کرتا ہے اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں پاکستان میں نے اپنا وزیر فارجہ بھیجا ہے تو یہ ایک سنگنل انہوں نے امریکہ کو دیا ہے کہ ترجیحات میری یہ ہیں لیکن وہ یہاں اس لیے آئے تھے کہ وہ گول پوسٹ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو اعلامیہ ہے اس میں کوئی بہت سخت الفاظ بھارت کی جو دہشت بردی کی پشت پناہی ہے اور ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشفیر میں اس کے حوالے سے نہ کر دی جائے تاکہ وہ اس موقع پر موجود ہوں اور سفارتی آداب کے دہت پاکستان بہت سخت الفاظ ان کی موجودگی میں استعمال نہ کریں گی یہ ان کا اصل محضت تھا اچھا یہ فرمائے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں کیمنسٹ پارٹی آف چائنہ کے منسٹر تشریف لائے انہوں نے ہمیں کہا کہ اپنا ہاؤس این ارڈر کریں تو اب جس طرح وزیراعظم آئے ہیں ایک دو طرفہ دورہ پہلے کیا اس کے بعد پھر کانفرنس میں شریک ہوئے مفامتی یاداشتوں پر دستخط ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ چین نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کی فرمایش ہم پوری کر چکے دیکھیں ایک حقیقت اور بسندانہ اور غیر جذباتی بات یہ ہے کہ چین کی ہم سے جو توقعات ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور وہ دو ہیں ایک یہ کہ ہماری جو اشرافیہ اور بیروکرسی ہے وہ ایک فسیلیٹیٹیو انوائرمنٹ پیدا کرے ایز اوف ڈوئنگ بزنس کرے تاکہ چینی کمپنیاں ان کو یہاں انویسٹ کرنے میں کام کرنے میں مسائل پیش نہ آئیں اور دوسری توقع ان کو یہ ہے کہ ان کے جو مفادات ہیں انویسٹمنٹ اور کارکن ہیں ان کی جان مال اور عزت محفوظ رہے یہ بالکل واضح ان کی دو توقعات ہیں جو کہ ابھی ان کے وزیراعظم نے دو دن پہلے اس کا اظہار اپنی تقریر میں بھی کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خود پاکستان کا اس میں مفاد ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں اپنے پارٹنر اپنے انویسٹر کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف ریڈ ٹیپزم اور بیروکریٹک پروسیس کو آسان بنانا چاہیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ سلامتی کا اور بلکہ بے کہوں گا تیسرا پہلو سیاسی استحقام کا ہے اس کو بھی دیرپا انداز میں بہتر بنانا چاہیے تاکہ ہمیں باہر کے جو انویسٹرز ہیں ہمارے دوست اور پارٹنرز ہیں ان کا اعتماد حاصل ہو سکے